اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا ہے ادھر وہ چیخ رہے ہیں کہ رب ہمارے لئے کیوں مددگار ہے اور تم جانے کو تیاری نہیں ہو تو جس رب نے ہمیں حکم دیا کتبہ علیکم السیاب تو ہم روزہ فر سمجھتے ہیں اور رکھتے ہیں اسی سب کا حکم ہے کتبہ علیکم القطاع کہ تجھ پر جہاد بھی فرض ہے حکم قرآن کے مطابق اپنے ٹینکوں کی مدد سے کشمیر کا کرفیو توڑا جائے بھارت کے مسلمانوں پر بھی جہاد فرض ہے غزوہ ہند کی خاطر اپنی بہادر افواج کو مقبوضہ وادی میں داخل کرنا ازہاد لاسل ہے جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے لیکن اس وقت جہاد فرض این ہے وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری بہادر افواج ان کی مدد کے لئے پہنچیں گی اور وہ روزانہ ہماری افواج کی صورت میں کسی صلح الدین کا رستہ دیکھتے ہیں سات ستمبر انیس سو چھوٹر کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا سنہری کارنامہ ہے کرتار پر رہداری کا کھولنا ہرگز خطرے سے خالی نہیں اس سے قادیانیوں کے مرکز قادیان کی پاکستان اور ایمان کے خلاف شرنگیزیاں بڑھ جائیں گی یورپی یونین اور امریکہ مذہبی آزادی کی آڑ میں ہمارے دین میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے قانون نامو سے رسالت دو سو پچانمیسی اور آئین میں قادیانیوں کے خلاف موجود شکلوں کو ختم کرنا اعلان جنگ سمجھا جائے گا حکومت مسلمانوں کے مقدس جذبات سے کھیلنے کی کوشش مت کریں رضیت باللہ ربہ وبالاسلام دینہ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں ورسولاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبے 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا صلی اللہ وسلم دائمان آبادا علا حبیبی کا خید خلق کلہیمی رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے سیدنا داتا گنج بخش جویری قدس اسیر العزیز کے شہر میں آپ کے زیر سایہ ایوان اکبال میں یوم تحفظ ختم نبوت سات ستمبر کے سلسلہ میں جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا انیس سو چھوٹر میں ونظیم اکابرین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت نبوت کے معارف اور مفاہیم کو آمد الناس تک پہنچانے کے لیے آج کی تاریخی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور سات سات اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے چونتیس دن انہیں لاک ڈاؤن میں گزر چکے ہیں اور وہ اسلام آباد کی طرف کسی محمد بن قاسم کے انتظار میں ہر ہر گھڑی دیکھ رہے ہیں اس سلسلہ میں فرضیت جہاد کا فتوہ بھی ہم اللہ کے فضل سے سادر کر چکے ہیں تو آج کی یہ کانفرنس جہاد کشمیر کانفرنس بھی ہے محرم الحرام کے منور مقدس اور مؤتر لمحات میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عصال سواب کے لیے اور تحریک ختم نبوت کے قائدین کارکنان جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں شہداء اور مختلف صدیوں کے اندر اس سلسلہ میں اپنی سلاحیتوں کو خرچ کر کے اپنی خون کا نظرانہ پیش کر کے جنہوں نے یہ جھنڈا ہمیشہ بلند رکھا ان تمام نفوسِ قدسیہ کے عصال سواب کے لیے قائدہ علی سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی قدس سیر العزیز مجاہد ملت مولانا محمد عبدالسطار خان نیازی قدس سیر العزیز حافظ الحدیث امام الاسر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس سیر العزیز اور دیگر اکابرین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج ہم اس تاریخی حال کے اندر موجود ہیں سٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں آستان آلیہ مقدسہ بکی شریف کے سجادہ نشین شیخ الحدیث پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی اطال اللہ عمرہ کرسی سدارت پہ رونک افروز ہیں نہایت ہی اپنے بیزی شہدول سے وقت نکال کے رونک افروز ہوئے ابھی تھوڑی دیر بعد ہی آپ کا خطاب شروع ہونے والا ہے سٹیج پر آستان آلیہ مقدسہ علی پر سیدان شریف سے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر غلام رسول شیرازی صاحب زیدہ شرفوہو رونک افروز ہیں خوشبوہ رومی اور جامعہ حیرت الحبیب حبیب آباد کے محتمیم کرپڑ شریف کے سجادہ نشین حضرت سہبزادہ سردار احمد عالم قادری صاحب زیدہ شرفوہو رونک افروز ہیں فخر سادات پیر طریقت حضرت پیر سید محمد زیاؤ الاسلام شاہ صاحب گیلانی حافظ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہیں پشاور سے تشریف لائی ہوئی عظیم روحانی شخصیت پیر طریقت حضرت پیر حیدر مرتضا شاہ صاحب پیر سید حیدر مرتضا شاہ صاحب بھی رونک افروز ہیں غازی ناموس رسالت فخر ملت حضرت غازی احمد شیر خان نیازی زیدہ شرفوہو ہمارے اس سٹیج پر رونک افروز ہیں اور ہمارے تحریک قائدین مولانا محمد عبد الرشید اویسی صاحب سہزادہ محمد امین اللہ نبیل صاحب دیگر ہمارے سارے عظیم لوگ سٹیج پر اور پندال میں جلوہ گر ہیں میں اقتصار کے ساتھ میڈیا کے لیے اس کانفرنس کا اعلامیاں پیش کرتے ہوئے حضرت پیر سید محمد نبید الحسن شاہ صاحب کو صدارتی خطاب کے لیے دعوت دوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر تفصیلی مقالہ بندانا چیز آپ کے سامنے پیش کرے گا دشمن سن لیں عقیدہ ختم نبوت کے متوالے جاگ رہے ہیں اور اپنی ڈیوٹی کے محاذوں پر ڈٹے ہوئے ہیں قانون نامو سے رسالت 295 اور عقیدہ ختم نبوت کی آئینی شکوں کی حفاظت ہمارا ایمانی اور آئینی فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے لیے جان وارنہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کا آخری نبی ماننا اس پر ہر مسلمان کے ایمان کا دار و مدار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کا دعویہ نبوت کرنا یا کسی اور نبی کی ولادت کو جائز سمجھنا قطی کفر ہے منکر ختم نبوت بیق وقت کئی وجو سے کفر کا ارتکاب کرتا ہے وہ اللہ تعالی کو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کو جمیر رسولوں کو علیہ مصلا صلی اللہ سلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی سے لے کر آج تک کہ ہر مسلمان کو ماز اللہ جھٹلاتا ہے مرزا قادیانی خود اور اسے نبی ماننے والا ہر قادیانی قرآنی قانون اور پاکستانی قانون کے مطابق قطی کافر و مرتد ہے قادیانی ہر دشمن اسلام سے بڑا دشمن اسلام ہے اور قادیانی ہر دشمن پاکستان سے بڑا دشمن پاکستان ہے سات ستمبر انیس سو چھوٹر کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا سنہری کارنامہ ہے اس مسئلہ میں قائد علیہ السنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی و دیگر علماء کرام کا کردار لائک تحسین ہے قادیانیوں کو مسلمان سمجھنے والا شخص قرآن کا منکر اسلام کا باغی اور آئین پاکستان کا غدار ہے نواز شریف دور میں حلف نامہ ختم نبوت کے ذمہ داروں میں حلف نامہ ختم نبوت پر حملہ کرنے والے جو لوگ تھے ان کا تعیون نہ کرنا اور انہیں جرم کی سزا نہ دینا بہت بڑا علمیہ ہے سابق صبائی وزیر رانہ سنا اللہ کو اس کے قادیانیوں کی حمایت اور عقیدہ ختم نبوت کے خلاف بولے گئے کلمات کفر پر اس کا مواقضہ نہ کرنا اور اسے اس جرم کی سزا نہ دینا آئین پاکستان سے مزاک اور قادیانیوں کی حوصلہ افضائی ہے کرتار پر رہداری کا کھولنا ہرگز خطرے سے خالی نہیں اس سے قادیانیوں کے مرکز قادیان کی پاکستان اور ایمان کے خلاف شرنگیزیاں بڑھ جائیں گی جنرل اسمبلی میں قادیانیوں کی حمایت میں پیش کی قراردادیں اسلام اور مسلمانوں پر ایک بہت بڑا حملہ ہے یورپی یونین اور امریکہ مذہبی آزادی کی آر میں ہمارے دین میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے قانون نامو سے رسالت 295 اور آئین میں قادیانیوں کے خلاف موجود شکوں کو ختم کرنا اعلان جنگ سمجھا جائے گا حکومت مسلمانوں کے مقدس جذبات سے کھیلنے کی کوشش مت کریں قادیانی بکسیلر جس پر توہین رسالت کا مقدمہ درج تھا اس کی جیل سے رہائی اور ٹرمپ تک رسائی نہایت مداخل ہے یہ کیسے ممکن ہوا کہ جو شخص 295 سی کے تحت گرفتار ہو اور اچانک امریکہ پہنچے اور ٹرمپ سے جا کر مسلمانوں کی شکایتیں لگائے قادیانیوں کی پشت پناہی کرنے والے ہاتھ بے نقاب کیے جائیں یہ ہمارے مطالبات میں سے بڑا مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر مختلف اداروں میں اور مختلف جو کی پوست ہیں ان پر چھوپے ہوئے جو قادیانی ہیں ان کھوج لگا کر ان سب کو ایسے اہم قدوں سے فارق کیا جائیں یہ آپ سب کا مطالبہ ہے قادیانیوں کی پشت پناہی کرنے والے ہاتھ بے نقاب کیے جائیں کیونکہ جو قادیانی نواز ہے اس کا وہی حکم ہے جو قادیانی کا حکم ہے کربلا کشمیر میں حریت پسند حسینی کردار ادا کر رہے چوتیس دن سے ظلم و ستم اور لاک ڈاؤن کے پندے میں گرفتار بہت بڑی آزمائش میں ہیں مگر ان سے بڑی آزمائش پاکستان اور عالم اسلام کے حکمرانوں کی ہے امتحان وہ اس وقت دے رہے ہیں مگر ان کی مدد کو نہ پہنچنے والے ہم مسلمان ہمارے حکمران ہماری آزمائش ان کی آزمائش کہیں بڑی ہے کہ جس کے لحاظ سے کل قیامت کے دن ہمارا معاقضہ ہونے والا ہے افسوس کے مودی نے یک طرف جمہ کشمیر کا بھارت کے ساتھ الہاق کر لیا اور وہاں قتل عام کیا جا رہا ہے مگر ہمارے حکمران اس انتہائی ظلم کو جاریت سمجھ ہی نہیں رہے کیوں نہیں سمجھ رہے کہ روزانہ یہ بیان دیتے ہیں کہ اگر بھارت نے جاریت کی تو ہم مو توڑ جواب دیں گے اس کا مطلب یہ ہو ابھی تک تو انہوں نے جاریت نہیں کی جاریت جاریت ہوگی تو پھر یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اس کا زمنا یہ معنی بنا کہ جمہ اور کشمیر پر جو انہوں نے قبضہ کر لیا وہ تو ان کا حق تھا اور مسلمانوں کا وہاں جو قتل عام ہو رہا ہے وہ تو ہمیں قبول ہے لیکن اگر ازاد کشمیر کی طرف بھارت بڑھے گا تو پھر ہم ان کو مو توڑ جواب دیں گے ہم اس انداز کی بھرپور مزمت کرتے ہیں کہ یہ ان بیچاروں بے بس مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری بہادر افواج ان کی مدد کے لیے پہنچیں گی اور وہ روزانہ ہماری افواج کی صورت میں کسی صلاح الدین کا رستہ دیکھتے ہیں اور لہذا ایسی صورتحال میں قطن تاخیر نہ کی جائے اور حکم قرآن کے مطابق اپنے ٹینکوں کی مدد سے کشمیر کا کرفیو توڑا جائے اور مسئلہ صرف کشمیر کی آزادی تک نہیں بلکہ دلی تک جا کر ایک دوسرے پاکستان کی بنیاد رکھی جائے اس سلسلہ میں ہند کے بھارت کے مسلمانوں پر بھی جہاد فرض ہے اور انہیں بھی اس وقت ساری مسئلتیں بالائے تاک رکھ کر کشمیر کے مسلمانوں کے لیے علم جہاد بلند کرنا چاہیے اور اپنے علیدہ ملک کے لیے نئی جدو جہد کا اعلان کرنا چاہیے جب خود موطی نے بھارتی آئین کی دھجگیاں اڑا دی ہیں تیم سو ستر آٹی کر اور پینتیس ایک کو ختم کر تو اب یہ موقع ہے وہاں کے مسلمانوں کے لیے جن پر ترہ ترہ کے ظلم دھائے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں اس صورتحان کی اندر یہ جو تأثر بیانات سے پیدا ہو رہا ہے اس کو فوری ختم کرنے کی ضرورت ہے اور غزوہ ہند کی خاطر اپنی بہادر افواج کو مقبوز آبادی میں داخل کرنا ازہاد لاسل ہے بے بس کشمیری چونتیس دن کے لاکڈ میں ہر گھڑی انتظار کر رہے ہے جو اللہ فرماتا وَمَالَكُمُ اللہ فرماتا تمہیں کیا ہے ادھر وہ چیخ رہے کہ رب ہمارے لئے کیوں مدد گار ہے اور تم جانے کو تیاری نہیں تو جس رب نے ہمیں حکم دیا کتب علیکم السیاب تو ہم روزہ فر سمجھتے ہیں اور رکھتے ہیں اسی سب کا حکم ہے کتب علیکم القتال کہ تجھ پر جہاد بھی فرض ہے اور جیسے اقیم السلاح کا حکم ہے ایسے ہی وَآئِدُ لَهُم مَسْتَطَعْتُم مِن قُوَة یہ بھی حکم ہے اور جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے لیکن اس وقت جہاد فرض این ہے ان کشمیری مسلمانوں کی مدد کے لیے تو اس بنیاد پر آج کی اس کانفرنس میں جہاد کشمیر کی حوالہ سے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر وہاں امن فوج کے لحاظ سے یا بھارت کے خلاف اقتصادی پابندیاں لگوانے کے لحاظ سے حکومت کم از کم اپنا فوری کردار ادا کرے اور جہاد کی فرضیت کے لحاظ جو حکم ہے اس پر بھی تاخیر نہ کی جا اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے اپنے قرآنی فرضہ کے مطابق جس کا ہم نے کل قیامت کو جواب دینا ہے اس کے مطابق آج ہم ان کی مدد کے لیے پہنچے اور اہل سنت و جماع اپنی طرف سے پاک فوج کے ہمراہ نہیں انشاءاللہ دلی کے لال کلے تک جانے کے لیے تیار ہیں اور ہمیں بھی موقع مل جائے گا وہ فریضہ جہاد ہمارے شہدول میں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے مگر ہم سوچتے رہتے ہیں کہ جہاد کس سال میں ہے اور کس مہینے میں ہے اور کس ہفتے میں ہے اور ایسے ہی ہماری زندگی گزر رہی ہے تو اگر جہاد کا اعلان کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے وہاں کے لیے تو ہمیں یہ اپنی اکبر سمارنے کا موقع مل جائے گا اور ان مظلوم مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے اس واسطے یہ ہمارے اعلامیاں کے مندر اجاد تھے جو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کی نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہم تھکے نہیں ہیں ہم بکے نہیں ہیں ہم رکے نہیں ہیں تیرے دین کی خاطر ہم جان بھی دیں گے تیری شان کی خاطر ہم بڑھتے رہیں گے کشمیر کی خاطر ہم جان بھی دیں گے میں مر بھی گیا تو میرے کفن پہ لکھنا میری قبر پہ لکھنا چھایا 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 کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر کشمیر کشمیر